میں رہوں یا نہ رہوں میرا عمران رہے گا پاکستان رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن نکرہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سوشل میڈیا پر کسی نے عمران خان صاحب کے حق میں ایک سیاسی ترانہ ریکارڈ کروایا ہے اور وہ ترانہ اس وقت بہت وائرل ہے اور متنازع بھی ہے اور متنازع اس لیے ہے کیونکہ اس ترانے کی جو دھن اور اشعار ہیں وہ ندیم سرور صاحب کے پڑے ہوئے نوحے جو کہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا اس سے ملتے ہیں اور جو ترانے کے اشعار ہیں وہ ہیں میں رہوں یا نہ رہوں میرا عمران رہے گا اب اس ترانے کی ویعہ سے پی ٹی آئی پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور جو ترانے کے اشعار ہیں وہ واقعی قابل افسوس اور قابل مضمت ہیں کیونکہ جو اشعار نوحے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہی چیز عمران خان سے اس طرح آنے میں جوڑ دی گئی ہے آپ یہ پہلے کلپ دیکھیں جی تو آپ نے یہ کلپ دیکھا اور اس طرح آنے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور اس کی مضمت ہو بھی رہی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی سیاسی وابستگی اور ہمدردیوں سے ہٹ کر بات کریں اور وہ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ یہ ترانہ ان کے کسی پیج یا ان کے کسی چینل یا ان کے کسی ویریفائیڈ ذرائع سے یا افیشل پیج سے ریلیز نہیں کیا گیا بلکہ جن کی جانب سے یہ ریلیز کیا گیا ہے ان کی تصاویر بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ دو کوئی گلوکار ہیں گلزار چانڈیو اور شہزاد علین کا نام ہے اور انہوں نے اپنے چینل سے یہ ترانہ ریلیز کیا ہے اور یہ اصل مجرم ہیں یہ اصل قصور وار ہیں اس سارے معاملے کے اور اس پر پی ٹی آئی کے حمایتی بھی یہ کومنٹس کر رہے ہیں کہ اس ترانے کو ہٹایا جائے کیونکہ جو مقام و مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ دنیا میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا اصل بات یہ ہے کہ جب سیاسی لیڈران اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مذہبی مثالیں دیں گے یا مذہب کا سہارا لیں گے تو اس کا اثر لوگوں تک ہوگا اور پھر جو اس طرح کے اندے فالورز ہیں اپنے سیاسی لیڈروں کے وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کریں گے آج سے دو مہینے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروای تھی کہ جب تحریک ادم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو اپنی ہار کو جسٹیفائے کرنے کے لیے شہباز گل نے اور علی محمد خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہار گئے ہیں تو کیا ہوا کربلا میں بھی آرزی طور پر امام حسین علیہ السلام ہار گئے تھے اور پھر ایک اور مثال دی گئی کہ شرجیل میں امن نے شام غریبہ کا مذاق اڑایا تو جب اس طرح کی مثالیں سیاسی لیڈر دیں گے اور عوام ان کی حوصلہ وضائی کرے گی تو پھر اس طرح کے لوگوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ بحثیت قوم ہم یہ مطالبہ کریں کہ سیاست میں اپنے سیاسی حریف کو زیر کرنے کے لیے مذہب کا سہارا نہ لیا جائے کیونکہ جب تک ایسا ہوتا رہے گا تو جو اس طرح کے طرح نہیں ہیں اسی طرح کی اور مثالیں بھی آتی رہیں گی آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام یا علی مدد